سو فرینڈ سلتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو کی طرف آج میں آپ کو بتاؤں گی نیچرل طریقے سے بلیچ کرنے کا آپ کو طریقہ جو کہ آپ بزاری بلیچ یوز کرتے ہیں تو وہ آپ کی سکن کو جلا دیتی ہے آپ کی سکن پر ریش کر دیتی ہے اور آپ کی سکن بہت ہی خراب اور بدنمالب میں لگتی ہے وقتی طور پر آپ کے بار وہ گولڈن کر دیتی ہے لیکن آپ کی سکن ٹون بہت ہی عجیب سی دارک جلی ہوئی اور مرچائی ہوئی ہو جاتی ہے تو آج آپ کو میں بتاؤں گی کہ نیچرل طریقے سے آپ اپنی سکن کی بلیچین کس طرح سے کر سکتے ہیں اپنی سکن ٹون کس طرح سے لائٹ کر سکتے ہیں نیچرلی اپنا چہرہ کس طرح سے فیر کر سکتے ہیں اپنی سکن ٹون لائٹ کر سکتے ہیں اور بزاری کریموں کی وہ چلن اور سمسناہت سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا طریقہ ہے کہ آپ کو چاہیے فریش لیمن جوز ٹین کھانے کے چمچ اور ٹرمیرک پاوڈر یعنی ہلڈی پاوڈر آپ کو چاہیے ایک کھانے کا چمچ طریقہ اسمال یہ ہے کہ آپ نے ان دونوں چیزوں کو ہلڈی پاوڈر کو اور لیمن جوز کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور اپنے پورے چہرے پر اچھی طرح سے اپلائے کرنا ہے اور اس کو آپ نے پھر پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے پندرہ منٹ بار آپ نے اپنا چہرہ واش کر کے اپنا چہرہ چیزوں سے ڈرائے کر لینا ہے تو نیچر جی کے سے بلیچ کرنے کا دوسرا دیکھا فرنس یہ ہے کہ آپ نے لینی ہے ایک کھانے کے چمچ دہی یوگرٹ اور اس میں آپ کو چاہیے ہوگا آدھا چائے کا چمچ ہاف تی سپو ایک کھانے کا چمچ دہی تھا اور اس میں آپ نے آدھا چائے کا چمچ لیمن جوز میں ڈالنا ہے طریقہ اسمار یہ ہے کہ آپ نے اس کو چھوٹی پیالی میں لیے نہیں ہے چھوٹی پیالی اس میں آپ نے ایک چمچ دہی ہی ڈالی ہاف چمچ لیمن جوز ڈالا آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کیا اور اپنے چہرے پر پورے چہرے پر آپ نے اس کو اچھی طرح سے اپلائے کرنا ہے اپنے چہرے پر اور گرڈن پر ایک سائنس ایک بات کا حضور اڈال رکھیں آپ کوئی بھی ماسک اپلائے کرتے ہیں کوئی بھی سکن سیار کرنے کے لیے یا فیشل کے لیے کچھ بھی آپ جب کوئی چیز یوز کرتے ہیں اپنے چہرے کے لیے تو اپنے چہرے کے ساتھ ساتھ اپنی گرڈن پر بھی ضرور اپلائے کریں اپنے گرڈن کو مت بھنیں کیونکہ یہ بھی ہماری سکن کا ہی حصہ ہے اور جب ہم چہرے پر لگائیں گے اور اپنی گرڈن کو چھوڑ دیں گے اور بعد میں ہماری گرڈن کالی نظر آئے گی تو وہ بہت ہی بری رکھ دیتی ہے تو کوئی بھی ماسک کوئی بھی آپ کریم اپلائے کرتے ہیں اپنے چہرے پر تو ساتھ میں اپنی گرڈن پر بھی ضرور اپلائے کریں اور کوئی بھی ماسک یا کوئی بھی آپ فیس پیک لگانے کا بیسپنی کا یہ ہے آپ ایک چھوٹا برش ہریدنے بزار سے کیونکہ بہت ہی نارمل ویزنیلیبر پرائیس میں مل جاتا ہے ماسک اپلائے کرنے والا ایک برش ہوتا ہے آپ وہ لیں اچھی طرح سے آپ اسے اپنی چہرے پر اپلائے کریں کوئی بھی ماسک یا کوئی بھی کریم کیونکہ ایک بیسپیکہ ہے لگانے کے لیے تو آپ نے یہ ماسک اپنی چہرے پر لگایا یوگرٹ اور لیمن کا دہی اور لیمن کا اور آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے پندرہ منٹ کے لیے اپنی چہرے پر دس سے پندرہ منٹ کے لیے آپ نے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا چہرہ دھولینا ہے نارمل وارٹر سے پھرنے پانی سے اپنا چہرہ دھولیں اور ڈرائے کریں ہفتے میں دو بار یا ہفتے میں ایک بار آپ چاہے تو اس کو استعمال کریں اور ملترین ریزرز کے لیے آپ ہفتے میں دو بار استعمال کریں اس کے علاوہ ایک اور طریقہ ہے فرنڈز نیشل طریقے سے بلیچ کرنے کا اپنے فیس کو تو اس طریقے کے لیے آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہوگی اس میں آپ کو چاہیے ٹماٹر کا گودہ دو کھانے کے چمچ اس میں آپ کو چاہیے بیکنگ سوڈا آدھا چائے کا چمچ اور ہنی چاہیے شہر چاہیے ایک چائے کا چمچ دو کھانے کا چمچ ٹماٹر کا گودہ ہے آپ نے ٹماٹر لیا اس پر پاسے چھلکا اتارا اور اس کو آپ نے بلینڈر میں بلینڈ کر لینا ہے اس کی پیس جب بن جائے گی تو وہ آپ دو چمچ دو والا پیس لے لیں ٹماٹر کا اس کا گودہ لینا ہے جو اس کی پل پھول گی اور اس میں آپ نے ڈالنا ہے ہاف چائے کا چمچ آدھا چائے کا چمچ بیکنگ سوڈا اور ایک چائے کا چمچ شہر اس کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور اپنی چہرے پر اچھی طرح سے اس کو لگا دینا ہے اور اس کو آپ نے پانچ منٹ کے لیے اپنی چہرے پر لگا رہے لینا ہے اور پانچ منٹ لگا رہنے سے پہلے آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ جب آپ نے اپنی چہرے پر یہ لگا لیا تو آپ نے ہلکے ہاتھ سے اس کو رب کرنا ہے ہلکے ہاتھ سے اس کو مکس سے مساج کرتے ہیں ہلکے ہاتھ سے مساج کرنے کے بعد اپنے چہرے پر پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے اور پانچ منٹ بعد آپ اپنے فیس کو نورمل وارٹر سے واش کر سکتے ہیں اس کو ڈرائے کرنے اور اپنی سکن ٹون ایون کرنے تو یہ آج آپ کو مینیجی پلے بھی تین طریقے بتائیں ہیں اپنی سکن ٹون ایون کرنے کا بلیچ کرنے کا تو یہ طریقہ آپ ان میں سے کوئی بھی طریقہ آزمائیں اور ہفتے میں بور دف آئیس کو ضرور استعمال کریں اس سے آپ کی سکن ٹون ایون ہو جائے گی آپ کی سکن نیچرل طریقے سے بلیچ ہو جائے گی اور آپ کا چہرہ گلو کرنے لگے گا اور شائن کرنے لگے گا سو فرینڈز یہ تھی ہماری آج کی بہت ہی آسان اور سستی سے ٹپ میں امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لئے ضرور مددگار ثابت ہوگی اگر آپ مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں مزید کچھ جانا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے گئے ریڈ بٹن کو سبسکراب والے بٹن کو کلک کرنا مات بھولیں میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا مات بھولیں مجھے اپیشیئٹ کرتے رہے ہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اتنی مہنے سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے دونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکراب کرنیجے اور انسیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ موسیقی